مولانا کلبر اشید ریزوی صاحب بہت ساری باتیں یہاں پر ہونی ہیں اور بات لیکن شروعات ہم اس بات سے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلم طبقے کے سامنے ایسا بھی مانا گیا کچھ دن پہلے تک حالانکہ ابھی پندرہ بیس دن سے ایسا لگا کہ خوف نہیں ہے لیکن ایسا بھی بتانے کی کوشش کی گئے کہ مسلم طبقہ خوف زدہ ہے مسلم طبقہ جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے مسلم طبقے کے پاس سیاسی ڈائریکشن نہیں ہے سیاسی شعور نہیں ہے سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو کیا مانتے ہیں واقعی یہ جتنی بھی پرابلمز تھی یہ اسی وجہ سے تھی کہ کوئی ایک ایسا قائد نہیں تھا اقلیتی طبقے کے پاس خاص طور سے مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں جس کی ایک آواز پر ہندوستان کے تمام صوبوں کے تمام مسلمان آ جاتے ان کی باتوں کو مان لیتے یا پھر جو ہے ان کی لیڈرشپ کو قبول کر لیتے میں اسے دوسرے انگل سے دیکھ رہا ہوں اور میرا انگل بہت صاف سترا ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں جب مسلمان اپنی زندگی کی روز و شب کو گزارنے کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے تو اس پریشانی میں اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ اس کا لیڈر کون ہوگا رہبر کون ہوگا آپ سٹیٹ وائز دیکھئے تو مسلمانوں کے لیڈرز جو ہیں وہ سارے نون مسلمز ہیں اس کے برعکس نون مسلمز کا کوئی مسلم لیڈر نہیں ہے تو یہ آپ کو جو چیزیں دکھیں گی کہ ایک طرف مسلم لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نہیں ہوئی ہوئی ہی نہیں چیز ہوتی اور ختم ہوتی تو ایک الگ بات تھی مسلمانوں نے اپنی روٹی اپنے بچے کی تعلیم اپنی روز مرہ زندگی کے بارے میں ان ستر سالوں میں بینا شکوے کے کام کیا ہے بینا روٹ پہ آئے ہوئے کام کیا ہے کوئی احتجاج نہیں کیا دوسری ہماری تعلیم کی پرابلم یہ ہے سر میں رکوں گا احتجاج تو کیا لیکن وہ تب کیا جب ان کو لگا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مذہب سے جوڑا ہوا ہے جب دین کے اوپر اٹیک ہوا تب جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ساماجک مددوں پر جو ہے موٹے طور پر نہیں کیا میں وہی آپ کو سمجھا دوں جس چیز کو مذہب سمجھ رہا ہے مسلمان وہ مذہب نہیں ہے اگر یہی ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائے مسلمان کو تو میرے خیال سے کوئی پرابلم ہی نہ ہو میں آپ کو بہت ساف ستری تصویر دیتا ہوں اسے دیکھ لیجی آپ دیکھئے مان لیجیے ابھی جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں قانون کے لیے تو چل رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کسانوں کی ستائیس سے چوالیس یونین نے اسی سرکار کو ایک قانون لینڈ ایمنڈمنٹ بل کو لینے پر مجبور کر دیا واپس کیا کیا انہوں نے انہوں نے جو نعرے لگائے وہ زمین سے جڑے ہوئے تھے گنہ آلو ٹماٹر بھوک پیاس غریبی پریشانی بچے پڑھائی تعلیم اور اس کے ساتھ اپنے گردن اور جسم کا خون دینے کے لیے تیار تھے اپنے آپ کو قید میں بند کروانے کے لیے تیار تھے جب نعرے انہوں نے زمین سے جڑے ہوئے لگائے تو حکومت والوں کو کرسی والوں کو اپنی بات واپس لینی پڑی اگر آپ کو کرسی کو جھکانا ہے تو آپ کو مذہب دور رکھنا ہوگا سماج آگے رکھنا ہوگا آپ بھوک کو رکھئے پیاس کو رکھئے میں نے ابھی ایک انٹرویو ہوا ہو سکتا ہے کچھ علماء میرے خلاف ہو جائیں ہو سکتا ہے کچھ عربیدان میرے خلاف ہو جائیں لیکن اگر کوئی واقعا عاقل پڑھا لکھا ہے تو متفق ہوگا اگر آپ نے کسی بھی احتجاج سے مولویت کو میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں مولویت کو دینی زبان کو جو عام طور پر دینی زبان کہی جاتی ہے اور مذہبی نعروں کو آپ نے دور رکھا اور آپ نے ایالت کا یعنی سٹیٹ کا نعرہ آپ نے غربت کا نعرہ آپ نے مفلسی کا نعرہ آپ نے پریشانی کا نعرہ اگر اپنے احتجاج احتجاج میں شامل رکھا تو آپ بالکل انہی کسانوں کی طرح کامیاب ہوں گے جیسے کسان کامیاب اب آپ کی بات کو دو جملوں میں میں سمب کر کے ختم کروں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے دیکھیں مسلمانوں نے نیتا اسے بنایا جو وہاں پہ تھا مگر اہلِ حنود نے ہمارے ہندو بھائیوں نے کسی مسلمان کو اس ستر سال کی تاریخ پر آپ دکھا دیجئے کہ لیڈر بنایا ہو اس لیے یہ ان بیلنس آپ کو دکھ رہا ہے اب دوسری بات پہ میں آ جاتا ہوں مسلمان جب جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو جو ہمارا امام میں جمعہ ہوتا ہے وہ اسی وقت لیڈر ہو جاتا ہے جب سے وہ جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے چونکہ اسے دوسرے خطبے میں سیاست کے بارے میں ذکر کرنا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں سیاست کے حالات کیا ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ ہندو سماج ہے اسلامی سماج آج تک ہندوستان میں نہیں ہے اس کو آپ کو مان کے چلنا ہوگا جو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے یہ ہمیں ہار اسی لئے ملا کرتی ہے ہمارا آج بھی سماج ہندو سماج اور ہندو سماج میں کسی بھی مذہبی آدمی کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے وہاں سادھو کا ایک الگ رول ہوتا ہے راجہ کا ایک الگ رول ہوتا ہے راجہ سادھو نہیں ہو سکتا اور سادھو راجہ نہیں ہو سکتا یہی سماج ہمارے یہاں ہے مسلمانوں میں اسی لئے کوئی بھی مذہبی آدمی اگر سیاست کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے ریہ ریہ ریاب شریف آدمی ہے کہاں آپ گندی بات کرتے ہیں پر آگئے ایک منٹ میں صرف قلب روشیس آگے ایک بات پر صرف توجہ دے لانا چاہوں گا تاکہ یہ بات پوری ہو جائے یوگی عادت نات ایک مٹھ کے باقاعدہ مٹھا دیش ہیں وہ مذہبی رہنما ہیں اور ابھی ان کے لباس کو لے کر جو کہ ہمیں بہتی مصبت باتیں کہی گئیں ہیں پری این ایکا گاندھی کی طرف سے وہ اس بات کی دلیل ہیں معاف کیجئے گا ہندوستان کے اندر ایک نئی کوشش ہو رہی ہے اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب راج تلق کے لیے نہیں ہیں ہم راج کرنے کے لیے ہیں جنہیں راج تلق کرنا تھا وہ خود راجہ بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ہندو سماج جو ہے وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو بدل رہا ہے موسیقی موسیقی